اسلام علیکم جی میں ہوں ماری علیہ آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل امیر بھلاج کو قتل کرنے کے لیے موٹی تگڑی رقم جو ہے وہ ملی تھی ماسٹر مائنڈ بھی شادی میں موجود تھا ٹی پو ٹرکہ والا کا بیٹا ماننا ہے کوئی مزاگ بات نہیں ہے اچھی خاصی رقم ملنی چاہیے آخری وقت میں قتل کا پلان جو ہے وہ کیوں تبدیل کیا گیا بھلاج کے گارڈز کے پاس جو ہے وہ پسٹل نہیں تھی جو گارڈز اس کے بالکل ساتھ تھے ان کے دو سے شوٹر کو گرائیا پھر پسٹل جو ہے اس سے اس کو گولی ماری گئی حملہ آور جو ہے وہ قتل کی پوری کی پوری جو پلاننگ تھی وہ بہت عرصے سے بنا رہا تھا اور اس میں کافی لوگوں کو چینج بھی کیا گیا یعنی کہ جو شوٹر تھا وہ ایک نہیں دو سے تین دفعہ ان کو چینج کیا گیا اور پھر جو شوٹر اس وقت مرا ہے اس کو چنا گیا کہ وہ یہ سارا کام کرے گا حملے کی اور قتل کرنے کی ساری کی ساری ویڈیو جو ہے وہ موجود ہے جو کہ شادی کی ویڈیو بنا رہا تھا اس کے کیبنے میں محفوظ ہے حملہ آور جو ہے اس کا اسکیپ پلان کیا تھا پوری گیم کھل گئی ہے آج کی ویڈیو میں اس پر بات کریں گے ٹپو ٹرکا والا کے بیٹے کو بہت ہی بے دردی کے ساتھ قتل کیا اور اس کا باقاعدہ پلان جو ہے وہ بہت عرصے سے بنایا گیا ریکی جو ہے وہ دو دن سے یہ لوگ کر رہے تھے کہ کس طرح سے اس کو جو ہے اس شادی میں قتل کرنا ہے پولیس نے شوٹر مظہر جو ہے جو شوٹر ہے اس کی بیوی کو جو ہے پکڑا تھا اور اس سے کافی چیزیں اگلوائیں تھیں اس سے ایک اور سم بھی برامد ہوئی ہے اور جو شوٹر ہے اس کا ایک ساتھی بھی پکڑا گیا ہے شوٹر کو بہت اچھے سے پتا تھا کہ اس کو جو ہے وہاں پر گولیاں مار دی جائیں گی اور وہ بچے گانیں گے لیکن پھر بھی اس نے اپنی فیملی کے لیے کہہ لیں یا اس کی اپنی بھی کوئی ذاتی دشمنی یعنات تھا کہ اس نے گولیاں کھانا قبول کیا اس کو پہلے پتا تھا کہ میں مر جاؤں گا پولیس خود بھی جو حیران ہے کہ جو شوٹر ہے وہ اکیلہ اتنا بڑا کام تو کر نہیں سکتا تھا جو قاتل ہے وہ اکیلہ سارا کا سارا پلان تھوڑی بنا سکتا تھا اب معلوم ہو چکا ہے کہ بلاج کی مسلسل ریکھی کی جا رہی تھی اور براد کے دوران بھی اس کے بندوں پر نظر رکھی گئی تھی کہ کون سا بندہ جو ہے وہ کتنی دیر اس کے ساتھ ہوتا ہے کتنی دیر بلاج کو اکیلہ چھوڑا گیا براد پہ اور وہی ساری چیزیں جب ولیمے میں ہوتی ہیں تو یہ اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور اس کو مار دیتے ہیں ایک تو امیر بلاج اپنے ڈیلے سے نکلتے ہی کم تھے اور دوسرا اتنی دیر کے لیے وہ بغیر اسلحے کے نکلنا تقریباً ناممکن ہی ہوتا تھا اسی لیے یہ شادی ہی ایک ایسی چیز تھی جس میں یہ قتل کر سکتے تھے اور جو ولیمے کا دن تھا وہ آخری دن تھا جب ان کے پاس یہ آخری ٹائم تھا کہ اس طرح سے بلاج کو قتل کیا جائے جیل روڈ پر براد کا فنکشن تھا اور اس میں بھی بلاج کی گارڈز جو ہے اسلحہ لے کے قریب ہی کھڑے رہے ولیمے کے فنکشن میں کھانا لیج بھی ہو گیا تھا اور بلاج کی گارڈز نے اپنا اسلحہ جو ہے وہ گاڑیوں میں رکھا ہوا تھا اب یہ بات سوچنے والی ہے پولیس کو اس بات پر جو ہے سوچنا شاہیے کہ کس نے بلاج کو ولیمے پہ کہا کہ یہاں پر اسلحے کے ساتھ زیادہ گارڈز کو کھڑے نہ کرو گارڈز کو باہر کھڑا کر دو اور ان کو کہو کہ جو اسلحہ ہے وہ گاڑی میں رکھے بڑی عجیب سی بات ہے کہ براد والے دن تو سارا اسلحہ جو ہے بلاج کے گارڈز کے پاس ہوتا ہے ولیمے پہ کوئی یہ کہانی سناتا ہے بلاج کو کہتا ہے اور بلاج اپنی گارڈز کو یہ حکم دے دیتا ہے قاتل اسی موقع کی تلاش میں تھے ان کا پلان تھا کہ بلاج کو گولیاں مارنے کے بعد جو ہے وہ فائرنگ کرتے ہوئے نکل جائیں بھگدر مچا دیں فیملی وہاں پہ ہوں گی بچے ہوں گے عورتیں ہوں گی لوگ ہوں گے وہ پریشان ہو جائیں گے بھاگنا شروع ہو جائیں گے اور یہی سب کچھ ہوا جو انہوں نے سوچا ہوا تھا امیر بلاج کے ایک دوست نے جو ہے خالی ہاتھ ہونے کے باوجود شوٹر کو جو ہے وہ گرا لیا تھا یہ سب کچھ اتنا آنان فان ہوا کہ کسی کو سمجھ ہی نہیں آئی کہ ہو کیا رہا ہے اور یہ بہت سارے لوگ آئے ہوئے تھے کسی نے یہ نہیں سوچا تھا کہ بلاج کو قتل کرنے کے لیے آئے ہیں کیونکہ پولیس کے افسران بھی تھے اس کے بعد پولیٹیشنز بھی تھے تو لوگوں کو لگا لیکن بڑی عجیب سی بات ہے سیکیروٹی بڑی ناقص تھی بہت ہی عجیب سیکیروٹی تھی اتنے بڑے بڑے لوگ وہاں پہ تھے یا پھر اندر کی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ملاوٹ کا شکار ہیں اس پر بھی پولیس کو انویسٹیگیشن کرنی چاہیے یہ دیکھ کر جی باقی جو گارڈز ہیں انہوں نے پسٹل نکال لیے تھے جب امیر بلاج کے دوست نے شوٹر کو گرایا تھا اور جب شوٹر پکڑا گیا تو اس کے بعد جو ہے گولیاں کس نے ماری اس پر مختلف رائے ہیں پھر ان کے ساتھ بھی پیچھے کوئی بندہ کھڑا ہوا تھا ایک رائے پر یہ اتفاق نہیں کرے پولیس تو یہی کہہ رہی ہے کہ جس شوٹر کو قتل کر دیا مار دیا وہی گولیاں چلا رہا تھا کوئی کہتا ہے کہ بلاج کے گارڈ نے ماری ہے لیکن ایسا مشکل لگتا ہے کیونکہ جو شوٹر ہے وہ قاتل تھا اور وہ واحد گواہ بھی تھا دوسری تھیری یہ ہے کہ اس نے خود گولی مار لی اپنے آپ کو گولی مار لی جو کہ ممکن نہیں لگتا جو ہم نے فوٹیجیس وغیرہ دیکھی ہیں اس میں ایسا لگتا ہے کہ اس کو کسی نے گولی مار رہی ہے ان کے شاید اپنے ہی ساتھی نے اس کو مار دیا تاکہ وہ کوئی گواہی نہ دے سکے کیونکہ جتنے قریب وہ تھا وہ پکڑا ہی جانا تھا یا اس کا جو ساتھی تھے ان کا یہ پلان تھا اور اس کو نہیں بتایا گیا تھا اس تمام واقعے کی ویڈیو کسی اینگل سے وہ شادی کی مووی بنانے والے کے پاس محفوظ ہی ہے اور پولس بھی اس کا جائزہ لے رہی ہے میں آپ کو بتاتی چلوں جو شوٹر ہے جس نے بلاج کو قتل کیا اس کی بیوی نے انکشاف کیا ہے کہ اس کا شوہر بڑی رقم چند دن پہلے گھر لے کر آیا تھا اور اسے ایک بڑا کام ملا تھا لیکن اس نے یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ بڑا کام کوئی ایسا ہے جس میں وہ خود قتل ہو جائے گا خود مارا جائے گا میں نے اس سے بہت دفعہ پوچھا کہ یہ پیسے کہاں سے آئے ہیں صحیح طریقے سے آئے ہیں تو اس نے کہا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے ہم دوسرے شہر میں جا کے اپنی زندگی نئے سرے سے شروع کریں گے یعنی کہ شوٹر کو یہ نہیں بتا تھا کہ اس کو مار دیا جائے گا اس کا بھاگنے کا پلان مکمل طور پر تیار تھا اس کو اتنا یقین تھا کہ بلاج کو قتل کرنے کے بعد وہ کہیں نہ کہیں سے بھاگے گا اور اس کی جان بچ جائے گی لیکن ایسا اب محسوس ہوتا ہے کہ اس کو اپنی بندوں نے مار دیا یہ نام ممکن تھا کہ یہ کام وہ اکیلا کرے کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ پولس والے بھی انوالف تھے جنہوں نے انسپیکٹر شکیل تھا اس کے پاس یہ گن تھی پولس سے حملہ آور گوگی بٹ کے ملازم اس کو بھی حراست میں لیا ہے اور ایک سم اس سے برامت کی ہے پولس نے بتایا ہے کہ حملہ آور سے ملنے والے موبائل اور سم جو ہیں وہ ایک روز قبل خریدے گئے تھے اور جو سم جو ہے وہ بدین کی رہائشی ایک خاتون کے نام پر ریجسٹر کی گئی ہے اور حملہ آور جو ہے اس سم سے صرف ایک ہی کال کرتا ہے پولس نے حملہ آور کی بیوی سے بھی ایک سم برامت کی ہے اور ذرائع نے کنفرم کیا ہے کہ حملہ آور اس سم سے مسلسل جرائع پیشہ لوگوں سے رابطے میں تھا یعنی کہ گوگی اور تیفی بٹ کے ساتھ رابطے میں تھا تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک مکمل منظم پلاننگ کے ساتھ جو ہے سندے کو ایک خوفناک قتل انجام دیا جاتا ہے ایک ایسے شخص کا جو کوشش کر رہا تھا کہ ختم ہو جائیں یہ جتنی بھی جنگیں ہیں لڑائیاں ہیں دشمنیاں ہیں لیکن اس کو موقع نہیں مل سکا اس کے معصوم بچے ٹھیک ہے اسے بڑی تعداد میں اس کی قبر پہ لوگ جو ہیں وہ آ رہے ہیں فاتح خانی کے لیے بڑی تعداد میں جو ہے وہ لوہر سے لوگ بھی آ رہے ہیں لوگ اس کو پسند کرتے تھے بہت سارے لوگوں کی اس سے مدد کی ہوئی ہے وہ اکثر لوگوں کی مدد کیا کرتا تھا جو بھی اس سے ملا اس نے کہا کہ امیر بالاج کے اندر کوئی ایسی اکڑ نام کی چیز ہی نہیں ہے وہ اپنے دشمنوں کو دوست بنانے پر گامزن تھا اور اس کے جو اپنے تھے وہ دشمنوں سے ملے ہوئے تھے جو نے بری طرح سے اس بندے کی ریکی کروا کے ایک موقع ڈھونکے ایک ایسی جگہ ڈھونکے جہاں پر وہ بڑا ریلیکس ہوکے اپنی دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا ہم نے وہ جو فوٹیجز وغیرہ دیکھی ہیں اس کو ماننے سے تھوڑی دیر پہلے کی وہ ٹیبل پر بڑے سکون والے انداز میں پر سکون انداز میں بیٹھا ہوا تھا کہیں سے نہیں لگ رہا تھا کہ کوئی چہرے پر خوف ہے کوئی ڈر ہے اور آپ یہ دیکھیں کہ کوئی اندر کا اپنا بندہ تھا جس کو پتا تھا کہ دو دن یہ ہیں ہمارے پاس اس کو قتل کرنے کے لیے برات تو نکل گئی ولی میں پہ پوری پکی پلاننگ تھی کہ اس کو جو ہے وہ قتل کر دینا ہے یہ موقع آخری ہے اس کو چھوڑنا نہیں ہے جیسے ہی گارڈ ادھر ادھر ہوتے ہیں مجھے تو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ پولیس اس پر انویسٹیکشن کیوں نہیں کر رہی کہ گارڈز ادھر ادھر کیوں ہوتے ہیں گارڈز کا کام یہ نہیں تھا کہ امیر بلاج کے اردگرد بلکل اس کے سر پر کھڑے رہتے بڑی مسٹیریس سی چیز ہے کہ وہاں پر مختلف لوگ آ رہے تھے اور اتنا بڑا فنکشن تھا کسی کو یہ بھی نہیں پتا کہ کون کس بھیس میں آ رہا ہے کون کس روپ میں آ رہا ہے کس کے پاس کتنا اسلحہ ہے تو یہ اندر کی پلاننگ ہے اندر کے لوگ ملے ہوئے ہیں اس پر انویسٹیکشن ہونی چاہیے اور جس نے یہ لڑکے کا نہ حق قتل کیا نہ حق اس لئے کہوں گی کہ وہ ان ساری چیزوں سے دور تھا جتنا ہمیں پتا چلا ہے اس کے بارے میں وہ پڑے لکھے محول کو ترجیح دیتا تھا اپنے بچوں کو بھی پڑھا رہا تھا اپنے بھائیوں کو بھی بڑی اچھی جو ہے ایڈوکیشن دی اور تعلیم دے رہا تھا کہ نفروتوں میں کوش نہیں رکھا ہوا لیکن پھر بھی اس کو قتل کر دیا